بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دی انفو سائٹ کی نئی ویڈیو کے ساتھ لیزوان خان حاضر ہوں غزوہ تبوک کا موقع تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور تمام مسلمانوں کو غزوہ تبوک میں جانے والے لشکر پر خرچ کرنے کی ترغیب دی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمایا کہ ساز و سامان سمیت سو اونٹ میرے ذمہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے ایک سیڑھی نیچے اترے اور پھر خرچ کرنے کی ترغیب دی وہی صحابی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور کہا کہ ساز و سامان سمیت مزید سو اونٹ میرے ذمہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا خرچ کرنے کے بعد اب اگر یہ کوئی نفل عمل نہ بھی کریں تو کچھ نقصان نہیں یہ تھے کامل الحیاء وال ایمان شرم و حیاء کے پیکر زن نورین حضرت عثمان بن اخفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نصب والد اور والدہ دونوں کی طرف سے پانچمیں پشت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے آپ رضی اللہ عنہ پانچ سو ستتر عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے بچپن سے ہی بہت باہیا تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے فرشت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایسے ہی حیاء کرتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح کیا کچھ عرصے کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات فرمائی اس حال میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اداس بیٹھے لیتے تو آپ نے فرمایا ہے عثمان کیا حال ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا کسی پر ایسا صدمہ گزرا ہے جو مجھ پر گزرا ہو سہزادی رسول اللہ انتقال کر گئی جس بنا پر میرے اور آپ کے درمیان سسرالی رشتہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان حضرت جبغیل علیہ السلام نے مجھ کو اللہ کا یہ پیغام دیا ہے کہ میں رقیہ کی بہن کلسوم کا نکاح اسی مہر اور اسی طرح تمہارے ساتھ کر دوں چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت کلسوم رضی اللہ عنہ کا بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح کر دیا پھر جب باعمر خداوندی حضرت کلسوم رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری اور بھی بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں تھے لوگوں کو سخت بھوک کی مشکت اٹھانی پڑی جس کی وجہ سے میں نے مسلمانوں کے چہروں پر غم اور پریشانی کے اثار اور منافقوں کے چہر پر خوشی کے اثار دیکھے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لئے رزق بھیجیں گے حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فوراں چودہ انٹنیاں کھانے کے سامان سے لدی ہوئی خریدیں اور ان میں سے نو انٹنیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انٹنیاں دیکھی تو فرمایا کہ یہ کیا ہے عرض کیا گیا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہدیہ میں بھیجیں ہیں اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر محسوس ہونے لگے اور منافقوں کے چہروں پر غم اور پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بہت دیر تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دعائیں دیتے رہے حجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ آئے تو ان کو یہاں کا پانی موافق نہ آیا بنو قفار کے ایک آدمی کا قوان تھا جس کا نام رومہ تھا وہ اس قوان کے پانی کی ایک مشک ایک مد یعنی تقریباً چودہ چھٹانگ گلے کے برابر بیشتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوان والے سے فرمایا تم میرے ہاتھ یہ قوان بیش دو تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں ایک چشمہ ملے گا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے اہل و آیال کے لیے اس کے علاوہ آمدنی کا کوئی اور ذریعہ نہیں اس لیے میں یہ نہیں دے سکتا یہ بات حضور عثمان رضی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے وہ قوان پینتیس ہزار درم میں خرید لیا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے اس سے جنت کے چشمے کا وعدہ کیا اگر میں اس قوان کو خرید لوں تو کیا مجھے بھی جنت میں وہ چشمہ ملے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل ملے گا حضور عثمان رضی اللہ علیہ وسلم نے ارض کیا میں نے وہ قوان خرید کر مسلمانوں کے لئے صدقہ کر دیا ہے ایک مرتبہ چار دن تک اہلِ بیعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا میں یسر نہیں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور ام المؤمنین حضور عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ کھانے کے لئے کوئی چیز ہے حضور عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ارض کیا کہاں سے ملتا اللہ تعالیٰ آپ ہی کے ہاتھوں ہم کو مرحمت فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے وضو کیا اور مزدد میں نفل پڑنے لگے اسی دوران حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر اجازت لے کر تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا آپ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صاحب زالے چار یوم سے اہل بیت رسالت نے کچھ نہیں کھایا یہ سنتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم نے رو کر کہا افسوس ہے دنیا پر پھر کہا اے عم المؤمنین آپ کو مناسب نہ تھا کہ آپ پر ایسے حادثات گزریں اور آپ مجھ سے ذکر نہ کریں اور نہ عبد الرحمن بن عوف نہ ثابت بن قیس جیسے مالداروں سے زنرین یہ کہہ کر واپس لوٹے اور کئی اونٹ آٹا گہوں خجوریں اور مسلم بکرا ماہ سو درہم لاکر پیش کیا پھر کہا یہ دیر سے تیار ہوگا میں پکا ہوا کھانا لاتا ہوں چنانچہ روٹیاں اور بھونا ہوا گوش لائے اور کہا کھائیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی رکھ دیجئے پھر ام المؤمنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو قسم دی کہ آئندہ جب بھی ایسا واقعہ پیش آئے تو مجھے ضرور مطلع کیجئے حضور عثمان رضی اللہ عنہ کے چلے جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دریافت فرمایا اے آئشہ میرے بعد تم کو کچھ ملا تو آپ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالی سے دعا کرنے گئے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کی دعا کبھی رد نہیں کرتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ملا تو حضور عثمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے دیا گزارش کی کہ عثمان بن افان رضی اللہ عنہ نے اور وہ قسم دلا کر گئے ہیں کہ آئندہ جب بھی ایسا موقع آئے تو مجھے اطلاع کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بیٹھے نہیں بلکہ مسجد تشریف لے گئے اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا آپ بھی راضی ہو جائیے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صلح دربیہ کے موقع پر مکہ تشریف لائے تو نظروں کے سامنے بیت اللہ شریف تھا جس کی تواف کی حضرت میں سب مسلمان آئے تھے قرآن نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے البتہ تم چاہو تو عمرہ کر لو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا تو عمرہ نہ کریں اور میں کر لوں ادھر حدیبیہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کس قدر خوش قسمت ہیں کہ سب سے پہلے حرمِ قعبہ کا تواف کر رہے ہوں گے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جب تک میں تواف نہ کرلوں عثمان رضی اللہ عنہ بھی نہیں کریں گے یہ ارشاد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کامل اعتماد کی نشاندہی کرتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں قہد پڑا حضرت ابن بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ شام سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہاری تنگی دور کر دیں گے تو صبح ہو ہی ایک قاسر نے خبر دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک ہزار اونٹ گہوں اور کھانا لائیا ہے صبح کو غلے کے تاجر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور دروازے پر دستک دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک چادر اورے ہوئے نکلے تاجروں سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں تاجروں نے کہا کہ ہم کو یہ خبر ملی ہے کہ ایک ہزار اونٹ گہوں اور کھانا آپ کا آیا ہے آپ اسے ہمارے ہاتھ فروخت کریں تاکہ پکرائے مدینہ کی تنگی دور ہو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو اندر بلایا جب وہ لوگ اندر گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان میں غلے کا بڑا ڈھیر رکھا ہوا دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ میرے ملک شام سے آئے ہوئے غلے پر کس قدر نفع دو گے ان لوگوں نے کہا کہ دس کے بارہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اور زیادہ دو ان لوگوں نے کہا دس کے چودہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور زیادہ دو تو ان لوگوں نے کہا دس کے پندرہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور زیادہ دو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ تجارے مدینہ ہیں سب موجود ہیں اس سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں دے گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم مجھ کو ایک دھرم پر دس دھرم نفع دوگے انہوں نے کہا کہ نہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے گروہ تجار تم لوگ گواہ رہنا کہ میں نے فقراء مدینہ کو تمام غلہ صدقہ میں دے دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے تدوین قرآن کی سعادت بکشی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آزربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں شریف تھے وہاں انہوں نے اختلاف قررت کا خولناک منظر دیکھا تو پریشان ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا امر المؤمنین خدا کے لئے امت کی خبر لیجئے قبل اس کے کہ قرآن مجید سے متعلق ان کے اختلافات ایسے شدید ہو جائیں یہود و نصارہ کے باہمی اختلافات ہیں ظاہر ہے اتنا اہم اور عظیم الشان کام امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ از خود سر انجام نہیں دے سکتے تھے اس لئے آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا طلب کی جو کام آپ کرنا چاہتے تھے جب سب شورا نے اس کی متفقہ طور پر تائید کی تو قرآن مجید کا ایک نصحہ جو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں مرتب ہوا تھا اور اب ام المؤمنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی ملک میں تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ نصحہ ام المؤمنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے آریتا لیا اور ایک مجلس مقرر فرمائی جو کہ درد زیل ارکان پر مشتمل تھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ حضرت عبدالرحمن بن حارس بن حشام رضی اللہ عنہ مجلس کو یہ کام سپرد کیا گیا کہ وہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے مصحفق و بنیاد بنا کر قرآن مجید کا ایک نہائیت مستند مجموعہ تیار کریں اس مجلس میں صرف حضرت زید بن ثابت انساری تھے جبکہ باقی تینوں ارکان نام ورانِ قریش تھے اسی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجلس کو ہدایت کی کہ چونکہ قرآن کا نزول لسانِ قریش پر ہوا اس لئے تینوں ارکان کو جہاں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو وہاں وہ اپنی قرآن کو ترجیح دیں جب یہ مجموعہ تیار ہو گیا تو حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا مصحفق واپس کر دیا گیا اور یہ مجموعہ جس کا نام مصحفق عثمانی ہے اس کی متعدد نقلیں تیار کروا کر انہیں مختلف شہروں میں بھیج دیا گیا کہ بس اسی کو مستند مانا جائے اور اسی کے مطابق قرآن اور کتابت کی جائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے احادیث کا زیادہ حافظ نہیں ہوں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو میرے بارے میں ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹکانہ آگ میں بنا لے ناظرین اکرام اگر آپ غور فرمائیں تو رمضان کی آمد سے پہلے سوشل میڈیا فیس بک اور ویٹس ایپ پر آپ کی نظر سے ایک میسج گزرتا ہوگا کہ آج سے اتنے دن کے بعد پہلا روزہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سب سے پہلے کسی کو رمضان کی خبر دی اسے جہنم کی آگ نہیں چھوے گی ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے اور اگر آپ نے کبھی یہ حدیث دیکھی ہو تو اس کو آگے فارورڈ مت کریں اور شیئر کرنے والے کو بھی سمجھائیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم بھی اس پکڑ میں آ جائیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ابھی حدیث میں نے آپ کو سنائی دوبارہ سے سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بارے میں ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے مزید احتیاط یہ بھی کریں کہ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی حدیث یا قرآن آیت ملے تو اس کو بغیر تصدیق کے آگے شیئر مت کیا کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا یہ انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط پر مخر لگانے کے لئے استعمال کرتے تھے اب کے بعد یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے بطور مہر استعمال کی اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی انہوں نے استعمال کی اور اس کے بعد اب حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کے لئے پانی کا ایک کونہ کھدوانے کے بعد اس کونہ کے سیرے پر بیٹھے ہوئے اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں گھما رہے تھے کہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے نکل کر کوئے میں گر گئی لوگوں نے کوئے میں اس کو بہت تلاش کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بعد عیزہ حکم دیا کہ اس کا سارا پانی نکال دیا جائے پانی نکالنے کے بعد بھی اس انگوٹھی کا کچھ سراغ نہ ملا آپ رضی اللہ عنہ نے اعلان کروایا کہ جو کوئی وہ انگوٹھی لے کر آئے گا اسے بھاری رکم دی جائے گی آپ رضی اللہ عنہ کو اس انگوٹھی کی گمشدگی کا بہت دکھتا اور اس کی تلاش میں سرگردہ رہے بہت کوشش کے بعد بھی وہ انگوٹھی نہ ملی اور جب آپ ہر طرح سے مایوس ہو گئے تو آپ نے اسی جیسی چاندی کی ایک انگوٹھی بنوانے کا حکم دیا چنانچہ ہوں بہوں ویسی ہی انگوٹھی بنائی گئی اور اس پر محمد الرسول اللہ کندا کیا گیا آپ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنی انگوٹھی میں پہن لیا شہادت کے وقت بھی وہ انگوٹھی آپ کی انگوٹھی میں ہی تھی حرس بن الحکم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا چچا ذات بھائی اور دامات بھی تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو محتصم مقرر کیا تھا یعنی اس کا کام یہ تھا کہ بزار میں اشیائے خرید و فروغ ان کی قیمتوں اور دکانداروں کے بارٹوں پیمانوں اور سکوں کی نگرانی رکھے تاکہ بیجنے والے اور خریدنے والے کسی کو بھی شکائل کا موقع نہ ملیں لیکن اس رشتہ داری اور قرابت کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ حرس بن الحکم اپنے فرائز منصبی ایمانداری سے سرانجام نہیں دے رہا اور اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پر سخت ناراضگی کا ادھار فرمایا اور فوراں اسے معذول کر دیا ناظرین اکرام آج ہماری تنزلی کی ایک بہت بڑی وجہ کرپشن کے ساتھ ساتھ اقربہ پروری بھی ہے جو ایک بندہ کسی منصب پر بیٹھتا ہے وہ اپنے پورے خاندان کو اس عہدے کے فائدے دینے کی کوشش کرتا ہے خدارہ جو لوگ بھی کسی عہدے پر بیٹھیں وہ اس عہدے کو ذمہ داری اور اللہ تعالی کی امانت سمجھ کر عوام کی خدمت کریں کیونکہ ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں کے متعلق روز قیامت حساب ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت حارس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں موزن آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک برطن میں پانی مگوایا میرا خیال ہے کہ اس میں ایک مد یعنی تقریباً چودہ چھٹانک پانی آتا ہوگا اس سے وضو کیا پھر فرمایا کہ جیسا میں نے اب وضو کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو میں نے ایسا ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو میرے اس وضو جیسا وضو کرے گا پھر کھڑے ہو کر زہر کی نماز پڑے گا تو اس کے زہر اور فجر کے درمیان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے پھر معثر کی نماز پڑے گا تو اس کے اثر اور زہر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے پھر وہ مغرب پڑے گا تو مغرب اور اثر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے پھر وہ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے گزار دے گا پھر وہ اٹھ کر وضو کر کے فجر کی نماز پڑے گا تو اس کے فجر اور عشاء کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یہی وہ نیکیاں ہیں جو گناہوں کو دور کرتی ہیں ناظرین اکرام آئی دنیا کا ہر ملک پانی کی کمی کا شکار ہے اور اس واقعے میں اسلام نے ہمیں آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے پانی کی بچت کرنے کی تعلیم دے دی تھی کاش کہ ہم اپنے دین پر چلیں تو دنیا جہان کی کامیابیاں ہمارے قدموں میں آگے رہیں ناظرین اکرام حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کی زندگی ویسے تو مختلف خوبیوں سے بھری پڑی ہے مگر ان میں جو دو سب سے نمائی خوبیاں ہیں وہ شرم و حیاء اور اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان دونوں خوبیوں سمیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تمام خوبیاں اپنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کومنٹس باکس میں آمین ضرور لکھ دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر اچھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ